ایک ویڈیو میں سنا ہے کہ ای کوڈ جس پروڈکٹ پر لکھا ہوا ہو اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ای کوڈ جس پروڈکٹ پر لکھا ہوا ہے اس میں خنزیر کی چربی ہوتی ہے انہوں نے سنا ہے آپ نے کچھ ایسا سنا ہے یا اس کی تصدیق تردید کریں اس میں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ای کوڈ ہے کیا چیز اصل میں ہے یہ کہ جب دنیا کے اندر تجارت بہت زیادہ ہونے لگ گئی اور ممالک میں آپس میں چیزیں شیئر ہونے لگ گئی تو ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ آیا کہ ایک ملک میں کسی چیز کے یا کسی جز کے جو نام تھے وہ دوسرے ملک میں یا دوسرے علاقے میں اس کا نام کچھ اور تھا تو اب یہ پہچان بہت مشکل ہو چکی تھی کہ اس کے اندر کون سے اجزاء شامل کیے گئے اگر وہ اپنی لوکل پروڈکٹ کے حوالے سے اگر وہ اپنے نام لکھتے تھے یا اپنے ملکی حوالے سے نام لکھتے تھے تو مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ دوسرے ملک یہاں دوسری جو قوم ہے اس کو نہیں پہچان سکتی تھی تو اس میں بڑا اشتباہ سہ رہتا تھا تو اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے یورپ میں جب چونکہ تجارت وہاں پہلے اپنے ممالک میں ہوئی تو انہوں نے یہ کیا کہ اجزاء کو ان کے مختلف کٹیگریز کے حوالے سے انہوں نے ان کے لیے کچھ نمبرنگ انہوں نے تیع کر لی جس کو ای نمبر یا یورپین نمبر اس کو کہا گیا اب اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جیسے انہوں نے ای ون ہنڈر سے لے کر ای ون نائٹی نائن تک اس کیٹیگریز میں انہوں نے وہ سارے نمبرز رکھے جو کہ کلرز کا کام کرتے ہیں کھانے پینے کے اندر اب یہ جو ایک بات چلی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا میں جو باز کا بڑے میسیجز بھی اس طرح کے چلتے رہتے ہیں کہ ای نمبرز جو ہیں وہ سارے کے سارے حرام ہیں تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس فیرس میں جو پہلا ای نمبر دیا گیا وہ ای ون ہنڈر ہے اب ای ون ہنڈر جو ہے میں آپ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ای ون ہنڈر جو ہے وہ حلدی کا نمبر ہے تو اب حلدی کے بارے میں اگر آپ لوگ سے منتے ہیں کہ جی وہ اگر حرام ہے یا جانور سے یا خنزیر سے لے گئی ہے تو یہ بس اس کے بارے میں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ای نمبرز اگر کسی پروڈک کے اوپر لکھے ہوں تو وہ سارے کے سارے ای نمبرز حرام ہوں گے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب حلال بھی ہوں گے ہوتا یہ ہے کہ ان کے سورسز کے اوپر ڈیپینڈ کر رہتا ہے کہ اس کے سورسز کیا ہیں ویسے عام طور پر جو تقریباً اس وقت تقریباً پونے پانچ سو کے لگے ای نمبرز ہیں وہ دیے جا چکے ہیں مختلف اجزاء کو اور ان میں سے صرف باسٹھ یا تریسٹھ ای نمبرز ایسے ہیں جو کہ مشبوع ہیں یعنی کہ جن کے دونوں سورسز ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ سورسز حلال بھی ہو ہو سکتا ہے وہ حرام بھی ہو تو جب تک سورس کنفرم نہ ہو جائے اس وقت تک کسی چیز کے حلت یا حرمت کا حکم لگانا یہ بالکل مناسب نہیں ہوتا اور اس میں بھی تقریباً سولہ اجزاء ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ انڈسٹری میں پائے جاتے ہیں اور جن کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان سولہ یا سترہ اجزاء کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ انڈسٹری میں ان کا استعمال زیادہ تر جو ہو رہا ہے یا ان کا سورس جو زیادہ تر انڈسٹری میں آ رہا ہے وہ تقریباً مشتبع ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جب تک اس کے بارے میں کنفرم نہ ہو باقی نہیں کہا جائے تو اس لیے یہ جو ان کا سوال ہے کہ جس پروڈٹ کے اوپر اگر یہ نمبر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خنزیر کی چربی اس میں شامل کی گئے تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں اندر وہ سارے اجزاء حلال استعمال کیے گئے ہوں لیکن مسئلہ پھر وہی آ جائے گا کہ ان کے سورسز کنفرم کرنا لازمی ہے